اسٹیج لگ گیا میدان سچ گیا پیپس پارٹی کی نون لیگ کے ہوم گراؤنڈ میننگ لاہور میں جلسے کی تیاریاں آخری مراحل پر کارکنوں کی آمد جاری بلاول بھٹو زرداری جیالوں کا لہو گرمائیں گے جلسہ ٹاؤنشپ میں ہوگا کارکنوں کا جوش بڑھانے کے لیے پارٹی ترانے سیکیورٹی کے سخت انتظام ایمکیم پاکستان آج باغ جنہ میں پاور شو کرے گی جلسے کی تیاریاں جاری بیس فٹ اوچھا اسی فٹ چوڑا سٹیج تیار سیکیورٹی سے مطالق پلین تیار کنوینئر ایمکیم خالد مقبول صدیقی سینئر داپٹی کنوینئر مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار خطاب کریں گے زلہ وستی کے آفس پر کل رات ایمکیم کے لوگوں نے حملہ کیا اگر دفاتر پر حملہ ہوگا تو پورامر الیکشن کیسے ہوں گے سعید غانی کہتے ہیں حملے کی ویڈیو ہمارے پاس ہے پولیس رینجرز کو فٹ ایج دے دی ایمکیم حراسہ کر کے کسی بھی طرح خدمت نہیں کر رہی کاروائیاں مصطفیٰ کمال کے بیانات کا تسلسل ہیں خدا بزرگ و برتر کے بعد عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے شہباز شریف کا ٹوئٹ کہا آج فروری کو نواز شریف کی قیادت میں عوام کا سمندر نکلے گا جو شیر پر مہر لگا کر پاکستان کی تاریخ بدل دے گا ترقی اور خوشحالی کا سفر پھر وہی سے شروع ہوگا جہاں رکا تھا بانی پی ٹی آئے کے مزاج میں جمہوریت نہیں اس نے آتے ہی کہا کسی کو نہیں چھوڑوں گا وہ شخص آج اس جگہ بیٹھا ہے جس کا وہ حق دار ہے رانہ سناللہ کا فیصل آباد میں خطاب کہا بہران کی ذمہ داری ان پر ہے جنہوں نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کیا ملک کو بہرانوں سے نکالیں گے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا پی پی آوام میں جا کر سیاست کر دی ہے خورشی شاہ کی اس تکھر میں گفتگو بولے ملک سے نہیں بھاگا گرفتاری دی کیونکہ لیڈر ہی بھاگ جائے تو آوام کا کیا بنے گا ایک شخص نے اقتدار میں آنے سے پہلے کہا دو سو ارب ڈالر باہر سے لاؤں گا اس نے ساڑھے تین سال میں سنتالیس سو ارب روپے کے کرزے لیے عام انتخابات مہنگے رہیں گے مختلف مد میں اخراجات کا تخمینہ انچاس ارب روپے سے تجاوز کر گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مزید تین ارب مانگ لیے پنجاب پولیس نے ایک ارب انیس کروڑ روپے طلب کر لیے حکومت کی جانب سے رقم کی مرحلوار فرہمی مہنگائی کا نیا توفان دستک دینے لگا حکومت ہر ماہ اٹھارہ ارب روپے کے اضافے ٹیکسس لگانے پر تیار ہے آئی ایم ایف کو شکین دہانی کرا دی چینی پر فری کلو پانچ روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئید کرنے پر بھی رضا مند عالمی ادارے کو شکین دہانی کرائی پندرہ فروری سے پہلے گیس کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیے جائے گا ریپورٹ کے مطابق اضافی ٹیکسس صرف اس صورت میں لگائے جائیں گے جب ٹیکس اہداف حاصل نہ کر سکے پاکستان میں دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے سکولوں سے دور وضاعت تعلیم نے عداد و شمار جاری کر دیے پنجاب میں ایک کروڑ گیارہ لاکھ سن میں ستر لاکھ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں سب سے زیادہ بلوچستان میں پینسٹھ فیصد بچے سکول نہیں جاتے کی پی کا تعلیمی میار بہتر ہے تیس فیصد بچوں کو علم کی روشنی میسر ہی نہیں مصموم مقاصد کے لیے اسلامباد کو مسکن بنایا گیا دہشتگردی کا واقعہ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا جان اچک زئی کا سوال بولے یہ دہشتگردی کے واقعے کا الزام بھی ریاست پر ڈال دیں گے کوئی دشمن ایجنسی مظاہرین کو نشانہ بنا کر فائدہ اٹھا سکتی ہے مظاہرین کو غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی ہے غیر قانونی افراد کو کوئی ڈھیل نہ دی جائے شاہین وائٹ واش کی زلطہ میں اس شکست سے بچ گیا ہے پانچ میچز کی ٹی ٹرنٹی سیریز کے آخری میچ میں نیوزیلنڈ کو بیالیس رنس سے مات دے دی پاکستان نے ایک سو پینٹس رنس کا حدف دیا کیوی ٹیم اٹھارویں اوور میں بانوے رنس پر ڈھیر ہو گئی افتخار احمد نے تین کھلالیوں کو پاویلین کی راہ دکھائی آفری دی اور نواز نے دو دو وکٹیں لیں اسامہ امیر اور زمان خان کے حصے میں ایک ایک وکٹ آئی افتخار احمد مین آف دی میچ قرار نیوزیلنڈ کے خلاف سیریز میں مختلف کمبینیشن آسمانے کا مقصد ورلڈ کپ کی تیاری ہے شاہین آفریدی کہتے ہیں آباست آفریدی کی پرفارمنس متاثر کن رہی سائے مجوب کے لیے کنڈیشنس آسان نہیں تھی اکیلے فیصلے نہیں کرتا سب کی مشاورت شامل ہوتی ہے افتخار احمد کا میچ وننگ کارکردگی پر خوشی کا اظہار کہا کپتار نے بولنگ کی ہدایت کی خوشی ہے توقعات پر پورا اترا قومی کرکٹ ٹیم کل نیوزیلنڈ سے روانہ ہوگی کھلاریوں کا ایک گروپ آکلنڈ سے براستہ دوبائی پاکستان پہنچے گا کھلاری اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہو جائیں گے آمیر زمال کے علاوہ ٹیم منجمنٹ لاہور جائے گی شاہین آفریدی اور آزم خان آئی ایل ٹی ٹوئنٹی کے لیے دوبائی میں ٹھہریں گے بنگلہ دیش پریمیر لیگ کھیلنے والے بابر آزم وسیم جونئر محمد رزوان اور ابباس آفریدی کرائس چرچ سے ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوں گے سانیہ کا شریب ملک کی شادی پر نیک خواہشات کا اظہار بہن انم مرزا نے بیان جاری کر دیا اپنے اہل خانہ اور سانیہ کی ٹیم کی جانب سے شریب کی نئی زندگی کے لیے نیک تمنہ ہے تینسٹار کے والد امران مرزا کا کہنا ہے کیونکہ بیٹی نے خلالی ہے ادھاکار فہد مصطفیٰ کی سنہ اور شریب کو مبارک بات کہا خوشی سب سے زیادہ مانی رکھتی ہے مبارک ہو بہت بہت ادھاکار ریشم نے سوال کیا کہ کیا شادی آج کے دور میں ایک فلوپ شو ہے ملک میں سرد اور خوشک موسم دن چھہنے کے باوجود دھن نہ چھٹ سکی حد نگاہ انتہائی کم موٹروے ایم ون پشاور سے اسنان آباد تک بن ہزارہ موٹروے برہان سے جاری کس حد تک اور سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیا تک ٹرافک کے لیے بن ایم پورٹین حکلہ سے کھڑپا تک شدید دھن کے باعث بدستور ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بن سماغ اور خوشک سردی پنجاب میں نمونیا کیسز میں اضافہ جاری چوبیس گھنٹے میں ستاعت بچے جاں بہاک لاہور میں دو ہلاکتے جاں بہاک بچوں کی تعداد ایک سو اناسی ہو گئی صوبے میں نمونیا کے مزید دو سو تیس کیسز ریپورٹ لاہور میں ایک سو پینٹیس نئے مریض سامنے آگئے جہاں شہنائیاں بجنی تھیں وہاں آہوں اور سسکیوں کی گونج ہے کورنگی کراچی میں شادی کا گھر ماتم قدہ شادی سے دو روز پہلے نوجوان کو قتل کر دیا گیا اسامہ کی آج رسم مائیوں تھی جمعہ کو مقتول کا دوست تلہا اپنے ہمراہ لے گیا اہل خانہ کو تلہا پر شک قتل کا مقدمہ اسامہ کے والد کی مدیت میں درج غزہ میں اسرائیلی سفاقیت سے مزید ایک سو اٹھتر فلسطینی شہید دو سو تیران میں زخمی ہوئے شہدہ کی تعداد پچیس ہزار ایک سو پانچ باست ہزار چھ سو کیاسی زخمی خان جونس رفعہ اور جوالیہ کیمپس پر شدید بمباری اسرائیلی فوج نے الناس ہسپتال کے طرف بھی روکٹ برسائے حماس کا اسرائیلی ٹھکانو با مارٹر حملہ القصام برگیڈز نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی افغان صوبے بدخشاں میں تیارے کو حادثہ بھارت نے مسافر تیارے کے کریش کی تردید کر دی روسی میڈیا کا کہنا ہے گرنے والا تیارہ روسی ہے کل رات ریڈار سے غائب ہوا تھا فرانسیسی ساختہ تیارے میں چھ افرہ سوار تھے چارٹر فلائٹ بھارت سے ازبکستان کے راستے موسکو جا رہی تھی امریکہ میں شدید برفباری اور طوفان بڑھنے والوں کی تعداد تیراسی ہو گئی کئی ریاستیں مسلسل دو ہفتوں سے شدید سردی کی لپیٹ میں تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر بند ہزاروں پروازے منسوک ہو چکی ہیں ریاست نیو جوک سیٹی اور وشنگٹن ڈی سی میں ٹرافک کا نظام متاثر امرجنسی نافذ کر دی گئی تین میں سجیب برف سے بنی جادوی دنیا جلن میں درجنوں سنو مین شرکہ کے استقبال کے لیے تیار ہیں ادھاکارہ یمنا زیدینی ڈابیو فلم میں ڈائلوگ سے مطالق وضاحت کر دی کہتی ہیں بھارت کو شکست دینے والی بات بہت دلچسپ لگی دنیا بھر میں پاک بھارت میچز شوک سے دیکھے جاتے ہیں کھیل میں ہارڈ جیت ہوتی ہے مگر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان جیتے تخت و تاج پر بیٹھنے والے نیوز اسٹوڈیوز چلے آئے اور اینکر بن گئے ملائشیہ کے بادشاہ عبداللہ پاہنگ اور ملکہ نے خبریں پڑھ کر عوام کے دل جیت لئے مندر کی گہرائیوں میں بقا کی جنگ تھرل اور ایڈونچر سے بھرپور فلم نووے اب دھوم مچانے کے لیے تیار ہے فلم سولہ فروری کو ریلیز کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے